رحمتِ الٰہی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ شبیر بھائی بہت اہم موضوع ہے ہم گناہگاروں کے حوالے سے کہ جب اللہ کی رحمت کا ذکر آتا ہے اور اپنے گناہوں پر ہم نظر ڈالتے ہیں اور شیطان ہمیں مایوسی اور ناومیدی کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے تو قرآن کی آیت لا تقنتو من رحمت اللہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے رحمت کا لفظی معنی ہوتا ہے نرم دلی یعنی دل کا نرم ہونا اب چونکہ اللہ تبارک و تعالی جسم سے پاک ہے تو اسی طرح اللہ تعالی دل سے بھی پاک ہے تو جب اس طرح کے الفاظ اللہ کے لئے استعمال کیے جائیں تو اس میں نتیجہ اور معالکار مراد ہوتا ہے اسے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہمارا دل کسی کے لئے نرم ہوتا ہے تو ہم اس پہ کرم کرتے ہیں کسی کے بارے میں ہم کہتے ہیں یہ بڑا نرم دل آدمی ہے یعنی مخلوق پر کرم کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے تو نرم دلی کا نتیجہ ہے کرم تو جب ہم کہتے ہیں رحمت خدا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کرم خدا کہ اللہ تعالی اپنے بندوں پر کرم فرمانے والا ہے انہیں ماں فرمانے والا ہے ان پر فضل فرمانے والا ہے اور اس نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے کہ اِنَّا رَحْمَتِي تَغْلِبُوا عَلَى غَدَبِي کہ میری جو رحمت ہے وہ میرے غزب پر غالب ہے تو یہ بنیادی طور پر رحمت کا مفہوم ہے اب یہاں پر دو چیزیں ہیں ایک ہے اللہ کا خوف اور ایک ہے اللہ کی رحمت اب مومن کی جو شان ہے وہ یہ ہے کہ اس کا دل یا اس کی کیفیت خوف اور رحمت کے درمیان ہو یعنی ایک وہ بندہ ہے جو گناہ کرنے جا رہا ہے تو اس پر خوف غالب آئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یہ گناہ کروں اور اس کی وجہ سے اللہ تعالی میری پکڑ فرمالے اور ایک بندہ وہ ہے جو گناہ کر چکا غلطی کر چکا خطا کر چکا اب اس کے بعد وہ مایوس نہ ہو شیطان کا کام ہے مایوس کرنا اور قرآن ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید نہ ہو تو اب بعض وقت ایسا ہوتا ہے کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جنہیں ہمارے اب بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے اور انہیں کبائر میں شمار بھی کیا گیا ہے عوام الناس میں اس کے حوالے سے یہ کونسپ ہوتا ہے کہ شاید میں نے یہ گناہ کر لیا اب میری کوئی بخشش نہیں تو اب ہمیں یہ تصور دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے سوائے شرک تو اب کوئی بھی گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو وہ اللہ کی رحمت سے تو بڑا نہیں ہو سکتا تو جب بندہ رجوع کرتا ہے اللہ سے معافی مانگتا ہے اور اللہ کی جو رحمت ہے شبیر بھائی اللہ اکبر اس کو آپ یوں سمجھئے کہ وہ اتنا بڑا فضل ہے کہ اگر بندہ اپنی نظر اللہ کی رحمت پر رکھتا ہے تو وہ کبھی نا امید اور مایوس نہیں ہوتا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے ترغیب تو ایک کتاب یہ الترغیب والترہیب ترغیب کا مطلب کیا ہے رغبت دلانا ترہیب کا مطلب کیا ہے ڈر سنانا اب ہمارے یہاں بعض اوقات خطابات چونکہ خطابہ زیادہ کرتے ہیں علماء کم کرتے ہیں اب جب نا احل آئے گا تو افرات و تفریت ہوگی جب افرات و تفریت ہوگی تو بندہ یہ کہے گا کہ اب تو میری واپسی کا کوئی راستہ ہی نہیں وہی بنی اسرائیل آرہ واقعہ کہ وہ جو 99 قتل کرنے کے بعد گیا تھا عابدین کے پاس تو انہوں نے کہا بھئی یہاں سے بھاگ جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب ہم پر بھی اتر آئے تمہاری وجہ سے اس نے سو پورے کر دیئے اس کے بعد وہ علماء کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم نے سو قتل کیے لیکن اللہ کی رحمت تمہارے گناہ اور تمہارے جرم سے بہت بڑی ہے آج ہمیں اس بات کو تھوڑا سا اپنانا چاہیے کہ بندہ جو ہے وہ فرمایا گیا نا کہ المؤمنو مرعط المؤمن مومن مومن کا آئینہ ہے اس کا ایک معنی یہ ہے کہ المومنو سے مراد ہے بندہ مومن اور مرعط المؤمن سے مراد ہے اللہ کی ذات المؤمنو المہیمنو الوالا معنی اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کہ بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر تو جس طرح اللہ تعالیٰ کرم فرمانے والا ہے رحم فرمانے والا ہے تو مومنین کے اندر بھی کرم اور رحم آ جائے آج ہمارے معاشرے کے اندر جس چیز کا مجھے فقدان نظر آتا ہے تمام طبقات میں کہ ہم نے اپنے اپنے رحم کو مخصوص کر لیا کس کے لئے اپنی فیملی کے لئے اپنی تنظیم کے لئے اپنے محلے کے لئے بلکہ اب تو محلے کو بھی نکال دیجئے کہ محلے پر بھی وہ رحمت نظر نہیں آتی جو اپنے گھر پہ نظر آتی ہے اپنے دوستوں کے لئے وغیرہ ہمیں جو تصور دیا گیا ہے وہ ہے رحمہ بینہم کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے اللہ تعالیٰ رحیم ہے تو اب تم اس کے بندے ہو تو رحمہ بینہم تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے والے ہو کیا بات اور رحم کا جو تعلق ہے وہ عقل کے ساتھ نہیں رحم کا تعلق ہے قلب کے ساتھ اب ہم عقل زیادہ بنتے ہیں عاشق کم بنتے ہیں اگر ہم کرم والے بلنا چاہے ہمارے اصلاف کو آپ دیکھیں کہ ان کے دشمن بھی ان کے سامنے آ جایا کرتے تھے تو ہاتھ اٹھا کر دعا دیا کرتے تھے اور گلے لگا لیا کرتے تھے آج ہمارے سامنے اگر کوئی آتا ہے تو اس نے میرے بارے میں دو چار باتیں ہی کی ہوں گی غلط فہمی کی بنا پر ہوں گی چلے غلط فہمی کی بنا پر اس نے دو چار باتیں کر بھی دیں تو ان باتوں کی وجہ سے میرا کرم یا میری رحمت جو اسلام نے مجھے حکم دیا ہے وہ اس سے منقطع نہیں ہونی چاہیے گویا کہ آپ اسے یوں کہہ سکتے ہیں کہ رحمت اور کرم یہ لازم و ملزوم ہے اور جہاں پر رحمت و کرم اٹھ جاتا ہے تو بندہ خود غرض ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی رحمان ہے اللہ تعالی رحیم ہے اللہ تعالی کریم ہے اور اس کی رحمت اس کا کرم اور اس کا فضل اس کے غزب پر غالب ہے جب رب ہو کر اس نے اپنی رحمت کو غالب اور غزب کو مغلوب رکھا تو میں بندہ ہو کر غزب کو غالب کیوں کروں میں بندہ ہو کر سختی کو غالب کیوں کروں میں بندہ ہو کر ترشی کو غالب کیوں کروں بندے کی شان یہ ہے کہ وہ ڈاؤن ٹو ارتھ رہے رحمت کرتا رہے محبت بانتا رہے بلکہ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بشیرو ولا تنفیرو محبتیں بانٹو نفرتیں نہ بانٹو اور آج ہمارے معاشرے کو اسی چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے چہروں پر مسکراہتیں رکھیں اور معاشرے کے اندر محبتیں بکھیریں اور اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کے مظہر بن جائیں اور جو بندہ اپنے قلب میں اللہ کی رحمت لے آتا ہے وہ صدا بہار ہو جاتا ہے